السلام علیکم ڈیر اسٹوڈنٹس تو آزر ہوں اگلے ٹاپک کے ساتھ فیڈ بیک انہی بیٹرز یہ کیا ایک میکنیزم ہے جیسے کہ آپ نے پڑھا ہوگا ہومیو سٹیس ہومیو سٹیس کے اندر باڈی کے اندر ایک ایسا آرٹومیٹک سسٹم میں جو کیا کرتا ہے اپنی پروڈکٹس کو خود سٹوپ کروا رہا ہوتا ہے صحیح اس کو کہتے ہیں ہومیو سٹیس یعنی اپنی باڈی کی جو لیمٹ ہے ہر چیز کی ایک لیمٹ ہوتی ہے یہ کسی بھی چیز کی لیمٹ ہوتی ہے لیمٹ سے زیادہ بھی نقصاندہ ہے اور لیمٹ سے کم بھی کیا ہے نقصاندہ ہوتا ہے جیسے کہ انزائمز کام کر رہے ہوتے ہیں انزائم کا کام کیا ہے کیٹالائز کرنا تو یہ سبسٹیٹ کو کیٹالائز کر کے پروڈکٹ میں کنورٹ کر دیں جب پروڈکٹ سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں صحیح باڈی کی ضرورت نہیں ہوتی تو یہ خود ہی اپنے کام کو کیا ہوتے ہیں اسٹاپ کروا رہے ہوتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں فیڈ بیک میکنزم تو فیڈ بیک میکنزم اور حال پوری باڈی میں کام کر رہا ہوتا ہے جیسے کہ آپ کے ہارمونز کے اندر بھی کام کر رہا ہوتا ہے جب ہارمون کی کنسنٹریشن انکریز ہو جاتی ہے لیمٹ سے زیادہ ہو جاتی ہے تو آٹومیٹکلی یہ اپنی پروڈکٹ کو اسٹاپ کرواتا ہے کہ بھی فیلال ضرورت پوری ہوگی جب بھی ان کو پروڈکٹ ختم ہو جاتی دوبارہ اپنے کام کو دوبارہ یہ سٹارٹ کروا رہے ہوتے ہیں تو ایسے میکنزم کو ہم کہتے ہیں فیڈ بیک میکنزم اس کی ڈیفینیشن آپ یوں کریں گی تو پروڈکشن آف ڈیفرنٹ پروڈکٹس کنٹرولڈ ان باڈی بائی ڈیس اون پروڈکٹ یہ اپنی پروڈکٹ سے اس میکنزم کو اسٹاپ کروا رہے تھے یعنی کی فنکشن کو اسٹاپ کروا رہے تھے ایٹھ کالڈ فیڈ بیک میکنزم ایک آٹومیٹک سسٹم ہوتا ہے یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا یہ جب پروڈکٹ کی کنسنٹریشن لیمیٹڈ ہو جاتی ہے یعنی لیمٹ سے گراس کر رہی ہوتی تب یہ اس کو اسٹاپ کروا رہا ہوتا ہے دس میکنزم is used for the regulate of پروڈکٹ پروڈکٹ کو ریگولیٹ کرنے کے لیے یعنی کہ اس کو لیمٹ سے زیادہ بھی نہیں کرنا اور لیمٹ سے کم بھی نہیں کرنا ایک regulation ایک لیمٹ پر اس کو رکھنا ہے تو اس کو لیمٹ پر رکھنے کے لیے ہمارے پاس ایک فیڈ بیک میکنزم ہے جو اس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے تو یہاں پر اسی میکنزم کو ہم فیڈ بیک انہیبیٹرز میں آپ نے دیکھنا ایک انہیبیٹرز وہ چیز ہوتی ہیں جو انجام کی کام کو روک دے سے یہ تو ویسے تو انجام سے انہیبیٹرز بہت سارے ہوتے ہیں کیمیکلز بھی ہو سکتے ہیں صحیح سینکوینوم بھی ہو سکتے ہیں تو یہاں پر ایزا انہیبیٹر آپ کی پروڈکٹ ہوگا صحیح پروڈکٹ کیا ہوگا ایزا انہیبیٹر تو یہ کیا کرتا ہے انجام کی کام کو انہیبیٹ کرتا ہے انہیبیٹ کرنا مینز کام کو اسٹوپ کرنا تو انجام یہ یہ کیا کرتا ہے اس کا ایک ٹیو سائٹ ایک ٹیو سائٹ پر کوئی بھی سبسٹیٹ آکر آٹیچ ہوتا ہے تو یہ اس کو کٹالائز کرتا ہے پروڈکٹ کے اندر جب پروڈکٹ کی لیمٹ پوری ہو جاتی ہے یہ صحیح تو یہ پروڈکٹ کیا کرتا ہے یہ پروڈکٹ خود آکر اس کے دوسرے سائٹ پر صحیح انجام کے دو سائٹ جوتے ہیں ایک کو ایک ٹیو سائٹ بولتے ہیں دوسرے کو ایلسٹریک سائٹ بولتے ہیں جان پر کوئی بھی انہیویٹر آکر آٹیچ ہو سکتا ہے تو یہی آپ کا جو نہ پروڈکٹ ایزا انہیویٹر آکر یہاں پر آٹیچ ہو جاتا ہے آٹیچ ہونے کے بعد انزائن کی کیا جاتی شیپ چینج ہو جاتی ہے جب یہاں پر آٹیچ ہو جاتا ہے تو اس کا جو ایک ٹیو سائٹ اس کی شیپ کیا ہو جاتی ہے چینج ہو جاتی ہے جب ایک ٹو سائٹ چینج ہو جاتی ہے تو اس کا کام کیا ہو جاتا ہے اسٹوپ ہو جاتا ہے اور جب تک یہ پروڈکٹ یوز نہیں ہوتی تب تک یہ اس کو اسٹوپ ہی رکھتا ہے